طلبہ اور اسادزہ کے لیے بڑی خبر ہے کہ حکومت نے پاسنگ مارکس میں اضافہ کر دیا ہے اور ساتھ میں پیپر پیٹرن میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے سوال جو آئیں گے وہ نالج بیسٹ، اپلیکیشن بیسٹ اور انڈرسٹیننگ بیسٹ کوسٹنز ہو سکتے ہیں ان کی ریشو میں بھی تبدیلی کی گئی ہے خبر کی مکمل تفصیل جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی انفو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام والا رسول اللہ کریم میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوج اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمی انفو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست محنت کر رہے ہوں گے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جدہ جہد کر رہے ہوں گے تحتی فیصد کی بجائے اب چالیس نمبر والا پاس میٹرک میں اور انٹر میں پیپر پیٹرن تبدیل کر دیا گیا طلبہ بھی پریشان، اسادزہ بھی چکرا گئے سیشن میں تاخیر، پندرہ دن سردیوں کی چھوٹیاں اتنے کم وقت میں بچوں کی تیاری کیسی ہوگی نالج کی جگہ انڈرسٹینڈ بیسٹ تکنیکی سوالات پچاس فیصد، پندرہ فیصد امپلیمنٹ کے سوالات بھی کر دیے گئے تفصیلات کے مطابق محکمہ تعلیم کا ایک اور انوکھا کارنامہ ہزاروں بچوں کا مستقبل خطرے میں ڈالنے کی تیاریاں کر لی گئیں اس بار بچے تین تیس فیصد نمبر کی بجائے چالیس فیصد نمبر لے کر پاس ہوں گے تیتیس نمبر والا فیل تصور کیا جائے گا جبکہ میٹرک کے امتحانات کے لیے پیپر پیٹرن بھی اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے طلبہ کے ساتھ ساتھ اسادزہ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے واضح رہے کہ اس بار میٹرک کا سیشن تاخیر سے شروع ہوا ماہ ستمبر میں شروع کیا گیا اور مارچ تک بچوں کا تعلیمی سیشن ہے اس میں پندرہ دن سردیوں کی چھٹیاں بھی رہیں جبکہ پہلے اسیشن مارچ میں شروع کیا جاتا تھا اور اتنے کم وقت میں بچوں کی تیاری بھی نہیں ہو سکتی دو سال پہلے یہ کرونا کی وجہ سے بچوں کی تعلیم شدید متاثر ہوئی ہے جبکہ اس بار جو پیٹرن تبدیل کیا گیا ہے اس کے مطابق جو نالج بیسٹ سوالات ہوتے ہیں ان کی جگہ پر انڈرسٹینڈنگ بیسٹ سوالات کر دیئے ہیں تقنیقی ٹیکنیکل قویسچن بھی اس بار پچاس فیصد ہوں گے اور پندرہ فیصد امپلیمنٹیشن کے بھی سوال ہوں گے لیکن صرف سات ماہ کے تعلیمی سیشن میں بچوں کا سلیبس بھی تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ سیشن میں چار مہینے پہلے ہی کم کر دیئے گئے تھے اور نوی جماعت کے امتحانات کا نتیجہ بھی پورے پنجاب میں تقریباً چالیس فیصد ہی تھا اس اقدام سے سلسلے میں مہینے تعلیم کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر سانی کریں اور میٹرک امتحانات کو مائی میں لیا جائے تاکہ بچے نئے پیٹرن کے تحت اپنے امتحانات کی تیاری کر سکیں گے کیونکہ بچوں نے پرانے پیٹرن کے تحت اپنے امتحانات کی تیاری کی ہوئی ہے اب ہوگا یوں کہ پیپر پیٹرن بھی تبدیل کیا گیا ہے تیتیس فیصد کی بجائے نمبر بچالیس فیصد کر دیا گیا ہے اگر اب حکومت پیپر تاخیر سے نہیں لیتی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہوگا بہرحال ہمیں محنت کرنا ہوگی جدو جہد کرنی ہوگی کہ اس کم وقت میں زیادہ بہتر انداز میں بچوں کی تیاری ہو سکے اور بچے بھی محنت کریں تاکہ امتحانات میں اچھے نمبر لے سکیں اب امپلیمنٹیشن نالج بیسٹ کویسٹن کی جگہ پر انڈرسٹیننگ بیسٹ اور اپلیکیشن بیسٹ سوالات میں اصافہ کیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنے ہی جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل علمی انفو کے ساتھ تاکہ اس طرح کی معلوماتی تعلیمی اور علمی خبریں آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں ہمیں اس سے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا آپ کی دعاوں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفی بھلو